چاہے وہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بھی بچہ اسی کی طرح منصوب کیا جائے گا ماں شادی کرے نہ کرے کسی اور کے پاس جائے کسی بھی صورت میں جو باپ ہے اس کا اگرچہ انتقال ہو گیا ہو اگرچہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی ہو اگرچہ کبھی زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے کبھی دیکھا نہیں ہے ہر صورت میں بچے کو باپ کی طرف منصوب کیا جائے گا خاص طور سے میں یہاں ایک مسئلہ ذکر کرنا چاہتا ہوں اشارہ کافی ہے کہ جیسے بعض دفعہ لے پالک بنانا بچے کو گود لینا آسان لفظوں میں یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اسلام میں جائز نہیں ہے کہ بچے کو آپ گود لیں بچہ بنائیں اپنا کسی یتیم کی کفالت یہ الگ چیز ہے کسی یتیم کی کفالت کریں گھر میں لائیں کوئی بچہ چھوٹا رکھیں جب تک وہ بڑا نہیں ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں یا بچے کے کسی انداز میں مدد کریں کوئی مسئلہ نہیں بچے یتیم کی کفالت کریں اس کا خرچہ برداشت کریں اس کو لکھائیں پڑھائیں سب کچھ کریں لیکن آپ کسی دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ نہیں بنا سکتے یہ بہت بڑا جرم ہے شریعت کی نگاہ میں جیسا کہ اس آیت میں اشارہ ہے کہ کسی بھی بچے کو اس کو باپ کی طرف پکارو اب ہوتا کیا ہے لوگ اور ایسی سیکڑوں مثالیں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں کہ بچے کو گود لے لیتے ہیں اور اس بچے کو اپنا نام دے یہ شرعان اس کی تفصیلات الگ ہیں لیکن شرعان یہ غلط ہے کیونکہ میراس کا مسئلہ آئے گا کیونکہ پردے کا مسئلہ آئے گا اور بہت سارے مسائل آئیں گے اس لئے شرعان غلط ہے آپ کو نہیں کرنا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے کسی بھی مجبوری کا آپ حوالہ مت دیجئے کیونکہ وہ شریعت میں وہ چیز نہ جائے اس بات ختم آپ یہ کہیں کہ نہیں بچے کو پالنا چاہتا ہوں یہ کرنا چاہتا ہوں نہیں یا کوئی بھی مجھے بچہ نہیں ہے تمام باتیں اپنی جگہ پر لیکن شریعت میں کسی غیر کے بچے کو اپنا حقیقی بچہ بنانا یا اس کو ایسا ظاہر کرنا ڈوکومنٹس پر لوگوں کے سامنے کہ وہ آپ کا بچہ ہے یہ گناہ کبیرہ ہے کیونکہ لوگ کرتے ہیں سعودی لے جانا ہے یہ مثالیں سامنے موجود ہیں سعودی لے جانا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے پڑھائی کا مسئلہ ہے یا کہیں نہ کہیں آگے جا کے آپ پھرس جاتے ہیں کہ آپ کو ڈوکومنٹ پر ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ آپ باپ ہیں اس کا جو ہے یہ تبنی کا یا کسی بچے کو گود لینے کا یہ شریع نقصان آگے جا کر نظر آتا ہی آتا ہے اس لئے ہمیں یہ نہیں کرنا ہے اور میں اس کی تفصیلات نہیں جاؤں گا ورنہ ایک الگ موضوع ہے کہ ایک بچے کو گود لینے سے اشارہ کر دوں ایک بچے کو گود لینے سے کبھی کبھی ہمیں سمجھتے ہیں کہ بہت بھلائی کا کام کر رہے ہیں لیکن آپ بہت سارے لوگوں کا حق مارتے ہیں صرف اشارہ موضوع ہمارا وہ نہیں ہے ایک یونک پوائنٹ ہے اسے اشارہ کر دوں بس آپ کا بھتیجہ اگر ہے آپ کے بس میرے پاس بچہ نہیں مثال کے تو میرے پاس بچہ نہیں ہے کوئی اولاد نہیں ہے میں کہا کرتا ہوں اپنے اولاد کی خوشی کے لئے کسی کو کسی غیر کے بچے کو اپنا بچہ مناتا گود لیتا ہوں میرا بھتیجہ میرے پیسے میری تمام محبتوں کا حق دار کون تھا شریع اعتبار سے میرا بھتیجہ تھا میں اپنے بھتیجے کو محروم کرتا ہوں میرا بھانجا تھا محبت کا کم سے کم ٹھیک ہے میراس میں کچھ تفصیلات ہیں لیکن میرے توجہ کا محبت کا حق دار میرا بھانجا تھا میری بھانجی تھی میری بھتیجی تھی میں ان کو حق سے محروم کبھی آدمی سمجھ نہیں پاتا اس پوائنٹ کو کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کے حق سے ایک چچا اور بھتیجے کی محبت یہ عربوں میں مثالی محبت مانی جاتی ہے میں اسے محروم کر رہا ہوں غیر کے بچے کو اپنی محبت غیر کے بچے پر نشاور کر رہا ہوں اور اپنی سگے بھتیجوں کو بھتیجیوں کو بھانجوں کو اور بھانجیوں کو میں محروم کر رہا ہوں بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے اس مسئلے میں نام رکھنے کے تعلق سے کہ آپ شرعان ناجائز ہے کہ کسی غیر کے بچے کو آپ اپنا نام دے کسی بھی مجبوری کا آپ حوالہ بد دے